اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قدہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکہ کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مقالمہ تھا اور محاجہ تھا لیکن جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں یہ سورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ عراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچہ پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہیں نے دیشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زدہ زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہیں جو بطوں کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے اور انہوں نے ہر کس قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی اس قالو جبکہ انہوں نے کہا جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز کیٹیگوریکل دنائل چونکہ یہ لوگ جو تھے مکہ والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ ہے کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری نہیں کسی پر اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرکی نے مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے قُل من انزل الكتاب النذی جا بھی موسیٰ ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کیا وہ منگڑھت تھی موسیٰ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الكتاب النذی جا بھی موسیٰ دورا وہدر لناس کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لئے رہنوائی تھی تجعلونہ قراطیسا تم نے اسے ورک ورک کر دیا ہے تکروں میں باٹ دیا ہے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تم دونہا و تخفونہ کثیرہ کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کچھ چھپا کر رکھتے ہو یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتوہ فروشی کے لئے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کری تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترش میں نہ ہو اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباؤ اجداد جانتے تھے قل اللہ کہ یہ یہ سب اللہ نے نازل کیا توراق بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجے وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیل جائیں وَحَادَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے مصدق اللذی بین یدئے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَلِتُنزِلَ أُمَّا قُرَا وَمَنْحَوْنَهَا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرآن اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ام القرآن قرآن قریہ کی جمع ہے قرآن بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑب بستیوں کی بنیاد ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے جو گویا کہ اس کے لئے مرکز کی حصیت کرتا ہے دار الخلافہ کہیں دار الحکومت کہیں تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت لیکن یہ کہ عرب میں جزیرہ نمائے عرب میں مکہ مکرمہ ام القرآن کی حصیت حاصل تھی یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پھر ایک طوریہ کے قابعہ تھا تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لئے آتے تھے ان کا مذہبی مرکز تھا پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص منوپلی حاصل ہو گئی تھی اور وہ بھی اسی قابعے کی برکت کی وجہ سے اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی قافلے آتے تھے جاتے تھے یہی سے ہو کر یمن سے قافلے چلتے تھے مکہ سے ہو کر شام کو جاتے تھے شام سے آتے تھے مکہ سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے یہ ام القرآن ہے تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے تاکہ آپ ام القرآن میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں اور من حولہا اور جو ان کے انگرد ہیں اب یہ من حولہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے کہ ایک ماحول امیجیئٹ ہے ایک ذرا اور فاصلے پر ہے ایک اور فاصلے پر ہے اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے برعظم تین تھے ایشیا یورپ اور افریقہ باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو نیافل ہوا ہے آسٹریلیا اور انٹارکٹیک اور انٹارکٹیکہ جو ہیں تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین برعظموں کی تینوں برعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں تقریباً یہ علاقہ جسے ہم میڈل ایسٹ کہتے ہیں یہ میڈل ایسٹ تو اس کے لیے مس نومر ہے صحیح لفظ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے ایشیا مل رہا ہے افریقہ مل رہا ہے اور اس جنگشن پر یہ جذیرہ نمائے عرب واقع ہے یہ حاضر یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے تو منحولہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا قرآن عرضی بھی آ جائے گا والذین یومنون بالآخرت یومنون بہی اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی مشرقین میں سے بھی ایک تو وہ جسرے سے منکر ہیں باس بادل موت کے لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے جن اٹھنا ہے جواب نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں آخر مکیہی میں سے تھیرا تمام صحابہ اکرام مہاجرین وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتْرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبُونَ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منصوب کر دی نمبر ایک اور نمبر دو وَأَوْ قَالَ أُوْحِيَا إِلَيَّا وَلَمْ يُوْحَا إِلَيْشَيْنُ اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے اللہ کی طرف کوئی شئے منصوب کر دینا یعنی یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شئے وحی کی گئی ہے یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں کیا ان کی صیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو وَلَوْ تَرَعِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بطواس کر دی ہوگی وَلَوْ تَرَعِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اور کاش کے تاب تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے نزہ کے عالم میں ہوں گے وَلْبَلَائِكَ تُبَعْسِتُ عَدِيهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اَخْرِجُواْ اَنفُسَكُمْ نِکَالُواْ اَپنی جانے اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ آج تمہیں نہایت احانت آمیس سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا بس سبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرح منصول کر کے ناحق باتیں وَكُنْتُمْ أَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ اور تم اللہ تعالی کی آیات سے استقبار کر کے عراس کرتے رہے تھے وَلَقَدْ جَيْتُمُونَ فُرَادَ اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آگئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایت ہی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وَكُلْ لُهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فَرْدًا قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلے آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتدار ہیں نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہیں نہ بیوی کے ساتھ اس کا شہر ہے اور نہ ساز و سامان ہے خدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لَقَدْ يَتُمُوْنَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ یونوٹ کیجئے خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اس وقت میں سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے مابین کوئی رشتداری نہیں تھی یہ رشتداریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتداری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں و جب ہم سے اہد لیا گیا تھا تو مجندت ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے ادر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وَطَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انہ ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چہا دیت ہے وہ سب چھوڑ آئے ہو اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شرشلیک ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھوڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے ہماری پکڑ سے لقد تقطع بینکم اب تمہارے مابین سارے نشتے ٹوٹ چکے یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی حلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کسی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی حلان برات کریں گے باقی معہوم جو ہے لا قضاء بنات وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قد تقترہ بینہوں وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے قد تقترہ بینکم وظلہ انکم ما کنتم تذعمون اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم زوج کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے ان اللہ فالق الحب والنواء یقینا اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گھٹلی کو پھارتا ہے دیکھ یہ عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا اپنے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دو کونپلنسی نکلتی ہیں یا عام کی گھٹلی ہے زمین میں دبائی ہے گھٹلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے یہ کون کر رہا ہے اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے جو بھی اللہ تعالی نے فیزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیئے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے کہ کرنے والا کون ہے فائل حقیقت کون ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادد جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے جو وسائع ہیں ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے اپنے بچے کے لیے وسیعت لکھی تھی اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں مؤثر اور فائل اللہ کی سوا کوئی نہیں تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے اس کے اذن سے کوئی فیل کا ارادہ کن کر سکتے ہو لیکن فیل کا بالفیل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا ان اللہ فالق الحب والنواء یقینا اللہ ہی ہے پھارنے والا دانے اور بٹھلی کا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے مخرج البیت من الحی ذالکم اللہ فانا تفکر وہ ہے اللہ لیکن تم کدھر بچھلے جا رہے ہو کدھر تم الٹے جا رہے ہو اس اللہ کو پہچانو فالق الاسباح اب یہ فلق دوسرا بھی ہے وہ ہے صبح کا پھارنے والا راج کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سہر کو نمودار کرنے والا یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے بلکہ یہی ہوگا فالق الاسباح صبح کی روشنی کا پھارنے والا وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَقَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اب دیکھیں یہ ہیں وَالَى اللَّهِ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی قدرت ان سب جیزوں کو نمائے کیا جارات تسکیر بِالَى اللَّهِ وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَقَنًا اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ سکون کا وقت وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لئے وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں رات وجود میں آ رہی ہیں اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں ذَلَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس حساب کا جو العزیز ہے اور العالیم ہے زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْنُجُومَ لِتَحْتَ دُوْ بِهَا فِي ظُرُمَاتِ الْبَرْنِ وَالْبَحْرِ اور وہی ہے جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لئے کہ ان سے تم راستہ پاؤ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے اسی طریقے سے جہازدانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے لِتَحْتَ دُوْ بِهَا فِي ظُرُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ خُشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو قَدْ فَسَّلْنَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ عَعْنَمُونَ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا اور وہی یہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور عمیبہ تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل تیہ کرتے ہوئے اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلقہ منہ داؤ جہا والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرہوم نے قرآن علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت امدہ تحقیق ان کی ہے اور مولانا مین اثر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویب کی ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے فمستقر ومستودع اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقر ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقر کیا ہے مستودع کیا اس میں تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا یہاں ہم آئے ہیں اب مجھے یہاں چھاسم برس ہونے کو آئے ہیں میں یہاں اس دنیا میں ہوں لیکن مستودع کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقر ہے دوسری راہ یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو اور یہ گویا کہ عالم برسخ جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقر جو ہے وہ آخرت ہے تیسری راہ یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے قد فصلنا ال آیات لقومی يفقہون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لئے جو تفقہ سے کام لیں گوھر کریں سوچیں سمجھیں وَهُوَ الَّذِي عَنْدَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا اور وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَئِ پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شئے کی نباتات اگنے والی ہر شئے جو ہے نباتات زمین سے نکالی فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضرن سرسب کھیتی نُخْرَجْوَ بِنْهُ حَبَّنْ مُتَرَاقِبَا جس میں سے ہم نکالتے ہیں جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اب سٹا ہے چون چاہے وہ کسی بھی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے حَبَّنْ مُتَرَاقِبَا یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّقْلِ بِنْ تَلِحَ قِنْوَانُنْ دَانِيَتُنْ اور خجور کے گابے میں سے گوشے ہوتے ہیں جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وَجَنَّاتِ مِنْ عَنَابِنْ اور باغات ہم نے بنا دیئے ہیں جو کہ نوروں کے ہیں وَزْزَیْتُونَ اور زیتون وَرُمْ مَانَ اور اَنَار مُشْتَبِحًا وَغیرَ ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں جن میں کچھ فرق ہے اُنظُرُوِ الٰہ سَمَرِهِ اِذَا آسْمَرَا درہا غور سے دیکھا کرو اس کے سمر کو جبکہ وہ پکتا ہے کیسا تدریجاً اس کے اندر ابھی بڑا کچھا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس طرح تدریجاً ہو رہا ہے اُنظُرُوِ الٰہ سَمَرِهِ ان سمرات کو دیکھا کرو اِذَا آسْمَرَا جبکہ وہ پکتے ہیں پھل آتے ہیں وَيَنْعِهِ اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو اِذَا اَنَعَا یہ گویا کہ یہاں محضوف ہوگا وَيَنْعِهِ اِذَا اَنَعَا انذُرُوِ الٰہ سَمَرِهِ اِذَا آسْمَرَا دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے وَيَنْعِهِ اِذَا اَنَعَا اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجاً وہ پکتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا آیَاتِ لِقَوْمِيُّ مِنُونَ یقیناً اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہیں جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا زادت ہم ایمانا اور جن کے دنوں میں طلبِ ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَالْ جِن اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُوا بَنِينَا حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہیں اپنی طبی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بھی ہیں تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کیسے ہیں لیکن ہیں وہ بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَالْ جِنَّا انہوں نے شریک بنا لیا جنات کو اللہ کے ساتھ وَخَلَقَهُمْ اس نے ان کو پیدا کیا ہے وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَهُ بَنَاتٍ اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو سبحانہ وتعالی عمائی عصفون وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَد یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں کرییشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لائیا ہے عدم محض سے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَد اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے وَلَمْ تَكُونُ لَهُ صَاحِمَا جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جورو نہیں تو اولاد کیسے ہو جائے گی وَخَلَقَ كُلَّ شَائِن اور اس نے تو ہر شئیر کو پیدا کیا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شئیر اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لئے بھی اوجھل نہیں ہے زَالَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرقین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفات کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منچن تو وہ نہیں تھے زَالَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سے کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات بنوالے گا تم نے سمجھا ہے جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے اگر تم دے سکتے ہو اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراؤ الوراؤ ہونا اس کا بے کل شہین علیق ہونا اس کا بے اعلا کل شہین قدیل ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے زَالَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہ ہے اللہ تمہارا رب جو جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خالق و کل شہین وہ ہر شہ کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فابدو پس اسی کی بندگی اور پرستش کرو وَهُوَ عَلَىٰ قُلْ لِشَئِنْ وَكِيل اور وہ ہر شہ کا کارساز وہی ہے کوئی تمہارے لئے کارساز نہیں لا تتخذو من دونی وکیلہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تُدْرِكُ الْأَبْصَار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِير اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں؟ ہوا لطیف وہ اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تُدْرِكُ الْأَبْصَار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لے کا ہے جس لئے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دویاں اسما آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے چنانچہ شب مراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نورن انا یرا تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد الرسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے کہ حضرت عبوسہ نے جب استعداء کی تھی رب عرین اندر علیق تو صاف کہہ دیا گیا تھا لگ تران تو مجھے نہیں دیکھ سکتے اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے وہو اللطیف القبیر قَبْ جَاكُمْ بَسَائِرُ بِلْرَبِّكُمْ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسَهِ تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے فَلِنَفْسَهِ وَمَنْ عَمِيَا فَالَيْهَا اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بد کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تاثر کی وجہ سے ہردنبی کی وجہ سے زد کی وجہ سے تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا وَمَا عَنَا عَلَيْكُمْ بِحَرْفِيزَ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیک ادار نہیں ہوں میں تمہاری طرح سے جواب دے نہیں ہوں وَقَذَلِكَ نُسَدْفُ الْآیَاتِ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں دلاتے ہیں وَلَيَقُولُ دَرَسْتَ تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے درستہ یاد رسو لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کتالیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوں گی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس میں کشکیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجا بار بار درستہ اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مضموع ہے تو سورنگ سے باندھو آپ نے بات سمجھا دی ولی نبیناہو لقومی عالمون تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم لکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاس یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تحویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آیت ہے پانچ دفعہ لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں ملے گئے نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کسی جو میں اتبع باو ہیا علیہ کبر رب ایک پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وعارض ان المشرقین اور ان المشرقوں سے ذرا کنارہ کشی کیجئے ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے زیادہ ان کے حال پر تمجھو نہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو اشرب نہ کرتے اگر اللہ کو جبر ہی کیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجمر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وما جالنا کا علیہم حفیظہ دیکھئے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نگران ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا انظر بے ہی ذکر بے ہی بشر بے ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہے آپ کا کام یہ ہے یاد دیانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دیانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر داروغہ دیں اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھئے دیائیو اللذین آمنو نہیں اقاس ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لئے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلہ نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور بنات کوئی کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیز احسیت نہیں ہے ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خامخواہ بہت جوش میں آکے مسلم میں آکے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے تو اس سے یہ کہ خامخواہ اس طرح کا اشتعال آبید اداد اشتعال نہ کرو اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لئے اس کی عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگن ہے ہمارے آبا و اداد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتاں ہیں اس میں مگن ہیں ان کے احساسات ہیں ان کی جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انذار کرو تبشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ غالم ملوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو مرابلہ کہنا نہیں سمع الہ رب نہی مرجیوہم پھر ان کے ربی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے فَيُنَبِّيوہم بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اَمَانِهِ اور وہ قسمِ کھا کھا کر کہتے ہیں یہ وہی آگیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے اس کچھ رکووں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شند امت کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں موجزہ دکھاؤ ہم امان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے موجزہ نبوت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کچھ موجزہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے عیسیٰ نے دکھائے فلاں نے دکھائے قوم سمود کو دکھا دیا گیا موجزہ تو آخر کیا قیامت آگئی ہمیں کیوں نہیں موجزہ دکھاتے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اَمَانِهِ اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لئے خدا کی قسم میں محمد ہم ایمان لے آئیں گے آپ دکھائیے تو صحیح یہ تفہ موجزہ کیا بگڑتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اَمَانِهِمْ وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ صد و مد کے ساتھ لَئِن جَعَتُمْ آیَتٌ لَيُومِنُ النَّبِهَا اگر آیت آجائے نشانی آجائے موجزہ دکھا دیا جائے وَلَازُمَنْ اِمَانُ لے آئیں گے قُلْ اِنَّمَا لَآیَاتُ عِمْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے نشانیاں تُسَبْ اللَّهِ کے اختیار ہیں لیرے اختیار ہیں اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا ہے اب اس میں جو اثر پر سکتا تھا اہلِ ایمان پر اس کا جواب ہے آگے وَمَا يُشْعِرُكُمْ اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے جب وہ نشانی آجائے گے تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی محلت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آگئے ہے زیق ہے اس کو برداشت کرو لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ بَرَّةِ ہم ان کے دلوں کو اُلَٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو اُلَٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ دیکھئے یہ قائدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ دیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آگیا پہلے رکوع میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیت دی ہے اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کی علم میں اضافہ ہوا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی باند بھیجئے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی بندی رہے بسارت زائل ہو جائے گی اس جور کا کام ہے تو یہ چلے حرکت کریں اس کو اوپر آپ پلاسٹو لگا دی یہ کئی مہینے لگا رہے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لوک ہو جائے گی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پر زائل ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے سل ہو جاتی ہے ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاندنے کی میرے اندر وہ صلاحیت ہے مجھ پر حق منکشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں زد کی وجہ سے تاثر کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوگے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اس کو کہا ہے اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈالنی ہے اس لیے اب گوھر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں point of no return اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ وسیرتِ باطنینے کے یہ حق ہے تو فوراں مان لیتے تو خیریت تھی چونکہ انہوں نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے سو موجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَفْصَارَهُمْ ہم اُلَٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کے نگاہوں کو بھی كَبَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَمْوَلَ مَرَّةِ جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی برطبہ وَنَظَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں یہی اُمْ وہ لفظ آگیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے باطنی اندھاپا جو ہے ایک ہے عین میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا ایک ہے عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو انہیاریں ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے ہیں یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے وَقَلَّمَهُمُ الْمُوتَى اور خَا ان سے مردہ جیسے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے ہیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُلَّشْئِنْ قُبُلًا اور ہر چیز ہم لاکر ان کے سامنے رو در رو کر دیتے جمع کر دیتے مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے اللہ یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر اب طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان موجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ موجزے دیکھ کر تو نہیں لائے وہ طالب حق تھے انہیں حق دھے مل گیا وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر یہ آل ایکار بن جاتے ہیں اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے بلکہ فلسفہ تحریک دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُومٌ شَيَاطِينَ الْإِن سِوَلْ جِن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیئے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہم نے بنا دیئے سوچی یہ غور کی نبی کے لئے تو مدد چاہیئے تھی کیوں شیطان اٹھا دیئے اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشا کشے حق و باطل نہ ہو تو تنیس کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنوع ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا ہے اور ایمان کیسے پتا چلتا یہ تو آزمائش کے لئے ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر سر کا وجود ہی نہ ہو خیر ہی خیر ہو آزمائش کا ہوگی لہذا تو ہم کرتے خود تندیے بادے مخالف سے نہ گھمرا آئے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچھا اڑانے کے لئے یہ تو تمہاری چیلنج ہے اہل ایمان کے لئے چیلنج ہے ان کے مرتبے اوچھے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا ہے جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے جو جتنا عصار کر رہا ہے اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم گا کس کا کیا مقام ہے ہم نے خود اٹھائے ہر نبی کے لئے دشمن شیاطین الانس والجن شیاطین جن و انس وہ ایک دوسرے کو اشاروں کے نائوں میں وہ ایسی باتیں ملمہ کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمڑا اور کرنے کے لئے ایک دوسرے کے لئے اور سپورٹ کرنے کے لئے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھوک مارتا ہے ابھی ذرا تم اور سبر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم فضل نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق و قبول نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دیے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُو وَالشَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالجِينَ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ یہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ کے عذن کے بغیر ہیل بھی سکتا ابو جیل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ سر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے بڑچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لئے تو کیا وہ ہاتھ وہی کمیں شلنا ہو جاتا لیکن نہیں اذن رب ہے ٹھیک ہے ہماری اس بندی کو آزمان رہو جتنا آزمانہ ہے لیکن جتنا تم آزمان رہے ہو تمہیں کیا آزمانہ ہوگا اس کے رتبے ہمارے ہاں کتنے بلن سے بلن تر ہوتی تلے جا رہے ہیں تم کیا جانا کہاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ وہ شہید کر دیا گیا کہاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے لب نے کیا میرا عزاز فرمایا ہے میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال ہے وہ خوشیہ مناتے ہیں یہ صورتحال ہے تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ افترہ کر رہے ہیں کرنے بھی یہ ہماری سنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ ہی ہے تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھئے اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے پانی کو الیکٹرولیسس جب ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے آئونائزیشن ہو جائے گی حق و باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمییز جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں حتی یمید الخبیث آمنت طیب یہ خبیث اور طیب جو ہیں گڑمند ہوئے ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں تو قبیث علیدہ اور طیب علیدہ منافق علیدہ سائد ایمان علیدہ تو فرمایا لَيْتَسْغَا إِلَيْهِ أَفِدَتُ الْنَزِينَ اللَّا يُبِلُنُ نَبِي الْآخِرَةِ تاکہ ان کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَلَيْيَرْدَوْهُ اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے آمال کا جو امبار جمع کرنا چاہتے جمع کر لیں وَلَيْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ قویسچن کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بنا ہوا اپنا پس مندر میں وہ رکھی اللہ کو مانتے تھے تم کیا چاہتے ہیں جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے بس باقی جو تم نے بھر لیے ہیں اس کے لئے کچھ سند ہو تو پیش کر لو تو میں کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ایک جگہ آیا ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں ہے اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا بڑا فطری اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے دروں بھی نہیں انٹراؤسپیکشن کی طرح دعوت ہے اپنے دل میں جھاکو ذرا غور کرو اپنے گریبان میں مو ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خون یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گے افا غیر اللہ ہے اب تغی حکمت تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَسَّلَا جبکہ وہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرح میں بڑی مفصل کتاب نازل کر دی کتنی واضح کتاب نازل کر دی وَلَذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں دنوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازل کی گئی ہے مِنْ رَبِّكُ آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی بِالحق حق کے ساتھ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے تَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو چکی وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے لا مبدلہ لِقَلِمَاتِ ہی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وَإِن تُتِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تم پیروی کروگے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمًا گمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآنِ بجیر کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کنگے ہی بات ہے اکثریت کدھر اقریت کدھر تو اکثریت دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کے رہی ہے دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گلتی کیجئے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے دور کریں اِن تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الَّوْتِ یُدِلُّ قَانْ سَبِيْلِ اللَّهِ اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈمارکس ہیں اس کے اندر اندر مباہات کے درمیان فیصلہ اکثریت کے بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرب نہیں کی جا سکتی ہے آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ چاہ سرب کیا جائے شراب تو حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرب نہیں ہو سکتی ہے اب یہ کہ شربت جو ہے روح افضاء سرب کیا جائے یا سیون اپ یا سپائر سرب کیا جائے یہ مباہات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے کوئی بات نہیں جو اکثریت کی رائے ہو لیکن ایبسولیوٹ اتھولٹی اکثریت کے پاس سوورنٹی اکثریت کے پاس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ وَإِن تُتِ اَكْسَرَ مَن فِي الْأَوْدْ يُدِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے گی اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباہات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے اِنْ يَتْتَبِرُونَ إِلَّا ظَنُ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمیل کی اٹھکل پچو کی وَإِنْهُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يُدِلُّوْا عَن سَبِيلِهِ آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِيمِ اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں فَقُلُوْ مِمَّا ظُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِعَيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے توخمات تھے تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے یہ تو مکی سورتیں ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر تیس تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیئے گئے ہیں وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تَعَقُلُ مِمَّا ظُكْرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ ہام اور سائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئش ہے اللہ نے مقرر نہیں کیے ان کو زبا کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے گوجور ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام روڑ کھاؤ وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تَعَقُلُ مِمَّا ظُكْرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَا لَيْكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں یہ صورت النحل کے اندر بھی یہ مضمون چکے آیا تھا وہ آگے چل کر پڑھیں گے چودوے پارے میں لہذا وہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا فرمایا جا رہا کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اِلَّا مَسْتُرِرْتُ مِلَيْهِ اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر استرار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے جان نکل رہی ہے تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَفْوَاهِ بِأَحْوَاهِ بِغَيْرِ عِلْمِ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ هُوَاهَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَضَرُوزَاہِرِ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا اور چھوڑ دو تعلق منقطع کر لو ہر طرح کی گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو اِنَّا لَذِينَ يَقْسِبُونَ الْإِسْمِ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا قَانُوا يَخْتَرِفُونَ تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو جمع کر رہے ہیں جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے عامال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرِشْ مُاللَّهِ عَلَيْهِ اور مَتْخَاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں کہ ان کے اسی قسم کے تواہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُسْكَرِشْ مُاللَّهِ عَلَيْهِ مَتْخَاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وَإِنَّهُ لَفِسْق یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وَإِنَّ الشَّيَاتِينَ لَيُّهُنَا إِلَىٰ أَوْلِيَاهِمْ لَيُّجَادِلُوكُمْ اور یہ شیعاتین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں وَسْوَسْلًا لازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وَإِنَّتَعَتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہو وہ آلال ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے ان عمل بیعہ و مسلو ربا بیعہ بھی تو ربا کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے دس لاکھ کسی کو دیئے چار ہزاروں پر مہانہ لے رہے ہیں جائز ہے دس لاکھ کا مکان کسی کو قرائے پر دیا چار ہزاروں پر مہانہ لے رہے ہیں یہ جائز ہے اور وہ نا جائز ہے اگر نقل لے رہے ہیں تو یہ جو عشقالات ہوتے ہیں مظاہد بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا آئے مر گئے ہے اپنی موت اسے اللہ نے مارا یہ تو حرام ہے اور تم جسے مارو جسے زبا کرو وہ حلال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ ضلیل بازی کریں گے یہ تمہارے ساملے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو انہیں دفع کرو اب امن کہا تھا مہتن فاہ یا نہ ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے براد ہے حیاتِ معنوی اور موتِ معنوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہے بحیثیتِ انسان وہ مردہ ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نم اب وہ زندہ ہوا اب امن کانا میتن فاہ یا نہ ہو جاننا لہو نورا اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابیں کہا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بٹک رہا ہو لے سب خارج منہ اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں اس طرح مزین کر دیا گیا کھبا دیا گیا اِن کافروں کے لیے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جسے پہلے ہوش نہیں تھا توجہ نہیں تھی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ چھے سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھے سال لگ گئے لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن بجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سر فروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ ہے ایک وہ ہے جو بھٹکتا ہی رہے ساری عبر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لیمکرو فیہا تاکہ وہ سب خوب چالے چلے وہی بات شیعاتین اور ان سے بل جن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو اور لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں اس کے امتحان لیں لوگوں کو آنمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھنیں ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنی اوپر لے لے گے بلاخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ علومہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تا خزاں کا اللہ بی انفس ہی اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے بڑا قرآن کی آیت قرآن کی دلیم تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی وہ کہتے ہیں ہر جو دیمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی موجزے اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ کیا محل کیا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جب کہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دی جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دی جاتے ہیں اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھائی جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے تو وہ نوع انسانی کا دورے تفولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کی شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھے یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے حصی موجزات بھی تھے اب انسان بحثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں اللہ عالم حیث و یعجل و رسالتا سیسیب اللذین اجرمو سغار انداللہ ہے انقریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گرانگاروں کو بہت بہت زلت اللہ کے ہاں وعذاب شریدن بے ماکانو یمکرون اور سخت سزا اور عذاب ان کی انتاری چالبازیوں کی توفیل کے جو وہ کر رہے ہیں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تو اللہ تعالی جس کے لئے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لئے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے اس پر غور کیجئے گا شرح صدر عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك یہ جو حضور کے لئے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالی نے بہت بڑے عیسان کے طور پر بیان فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہم ربنا نبر قلوبنا بالعیمان وَاشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ اے اللہ ہمارے دنوں کو تو نورِ ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منتقی ہے معقول ہے کہیں چیز اپرائے بھی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابق تک محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ وَيَشْرَحْ يَادِيَهُ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے يَشْرَحْ صدرہُ لِسْلَامُ اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُرِدْ اللَّهُ اور جس کے بارے میں وہ تیہ کر دے کہ اس کو تو گمراہی ہی پر رکھنا ہے يَجْعَلْ صدرہُ لَيِّقَنْ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے حراجن بہت ہی تنگ اندر سے قَأَنَّمَا يَسَّعْدُ فِي السَّمَاءَ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے مچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جیل جاتا ہے اور ایک وہے میں ذرا سا انتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بھن بھر کے پاؤں جو ہے من من بھر کے ہو گئے موجل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ قَدْ فَسَّلْنَ الْآیَاتِ لِقَوْمِيَةِ ذَّكَّرُونَ ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخص کرنا چاہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں لَهُمْ دَعُوا السَّلَامِ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے عیدو صلی اللہ علیہ دار السلام وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وہی ان کا مددگار ہے پشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بسبب ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی عرم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنی عصار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَعْشَرُهُمْ جَمِعًا اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو یا مَعْشَرَ الْجِن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت قَدْ اسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنسُوا تَنْ تُم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتیا لیا جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے عزازین نے کہ تو دیکھے گا وَمَا تَجَدُ أَكْسَرُهُمْ شَاکِرِين کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی ترحصر کو دی جائے گی یا مَعْشَرَ الْجِن قَدْ اسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنسُوا تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتیا لیا وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنسُوا اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت درہ جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر لیا ربنا وہ یہ کہیں گے ربنا اسْتَمْتَعَابَ بَعْدُنَا بِبَعْدِن پروردگار ہم میں سے باز نے باز سے فائدہ اٹھایا ہم ان سے کام لیتے رہے یہ ہم سے کام لیتے رہے ہم نے ان کو موقع بنایا ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں کہانت کی دکانیں چمکائیں اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تُو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ اب تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش سوائے اس کے جو اللہ چاہے یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے اور اسی طرح ہم ساتھ ہی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی کبائی کی وجہ سے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکن بالآیات مذرک الحکیم چاہہہاں موسیقی